ایک فرقہ کچھ داخی رسالت کی رنیات پر عالمِ موجود نہیں آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جب سے بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا ہوئے تب سے تین میں کچھ نئی باتیں پیدا ہو گئیں میں نے پوچھا کہ جب سے بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا ہوئے تو بریلی سے مولانا احمد رضا نے دین میں کونسی نئی باتیں پیدا کر دی تو کہا جیسے یہی ہے تیجہ ہے چالیسماں ہے چھٹی ہے چھمائی ہے برسی ہے عرص ہے میلان ہے سلام ہے قیام ہے حاضر و نازل ہے حیات النبی ہے علمِ غیبِ مصطفیٰ ہے نمات نبی کا خیال لانا یہ سب تین میں نئی باتیں تھے جب سے بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا ہوئے تب یہ دیجہ ہونے لگا چھٹی ہونے لگی دسماں ہونے لگا دیسماں ہونے لگا چالیسماں ہونے لگا چھمائی ہونے لگی برسی ہونے لگی برسی ہونے لگا یہ سب تین میں نئی باتیں تھے اور یہ سب پیدا تھے سب پیدا تھے یہ پیدا تھے دیجہ کرنا مرینی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد دیا دیجہ کرنا پیدا تھے چھٹی کرنا پیدا تھے دسماں کرنا پیدا تھے چالیسماں کرنا پیدا تھے چھمائی کرنا پیدا تھے یہ سب پیدا تھے ہیں مرینی سے مولانا احمد رضا نے دین میں ایجاد کرنا میں آپ سمجھ جاتا ہوں کہ آپ کو دین نہیں معلوم کہ دین ہے کیا آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں قرآن نہیں جانتے حدیث نہیں جانتے نہیں جانتے تو نہیں جانتے پڑھے لکھے نہیں ہیں آپ تو کیا تمہارے دین کی تاریخ کیا ہے آپ کو اپنے دین کی تاریخ بھی نہیں معلوم یہ تھی چپ چھے پریدی میں مولانا احمد رضا پیدا ہوئے تقدیجہ ہونے لگا چھٹی ہونے لگی دس میں ہونے لگا بیس میں ہونے لگا چالیس میں ہونے لگا چھٹی چھبائی پر سی یہ سب پریدی سے مولانا احمد رضا نے ایجاب کر دیا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آلہ حضرت تھی عمر شریف پر تمارے سنے ہجری کتنے ہوئی ہوئی چھے آسٹھ سال آلہ حضرت کو بیسال فرمائح نے حرصہ گزر گیا ایک سو سال تو آلہ حضرت کو دنیا میں آئے اور دنیا سے کہے ایک سو چھے آسٹھ سال کا عرصہ گزرہ ہے آلہ حضرت کو دنیا میں آئے اور دنیا سے کہے ایک سو چھے آسٹھ سال کا عرصہ گزرہ ہے ایک بات بتاؤ خواجہ غریب نماز کو مانتے ہو تو نہیں مارکہ زور سے بولو حضرت خواجہ غریب نماز کو مانتے ہو نا اب ایک بات بتاؤ کہ اس سال اج میرے مقدس نے جو حضرت خواجہ غریب نماز کو حرص ملویا گیا وہ کون سال تھا یہ آٹھ سال ساتھ رہص تو آٹھ سال سال پہلے پریدین مورانا احمد عزا پہلا نہیں ہوئے تھے تو آٹھ سو ساتھ سال پہلے اج میرے میں خواجہ غریب نماز کا تھیجہ کس نے بنایا تھا واہ واہ ایک کس نے کی تھی دس میں کس نے کیا تھا بیس میں کس نے کیا تھا چاریس میں کس نے کیا تھا چھمائی کس نے کی تھی آج کی بسے کس نے بنائی تھی پریدین میں مولانا احمد عزا تو پیدا نہیں ہوئے تھے پریدین کے دامن کو داغدار مت کرو احمد عزا کی شخصیت جو اوپر اعتراض مت کرو کہتے ہیں جب سے پریدین میں مولانا احمد عزا پیدا ہوئے تو دین میں کچھ نئی باتیں پیدا ہو گئیں دی جا پریدین شریف مولانا احمد عزا نے لے کر دیا ایک بات بتاؤ غور سے آزم کو مانتی ہو اور نہیں مانتی ہو غور سے بولو غور سے آزم کے ماننے چاہنے والے ہو کر نہیں ہو ایک بات بتاؤ ابھی بغداد مقدس میں جہلت سیدنا قطب اللہ تاب غوثی عالماس شہر شاہ بغداد سیدنا غوثی آزم رجلہ ہو کالان ہو کالان ہو کال کون سمن آیا گیا وہ کون سونس تھا جی قربان جاؤں غوثی آزم کے مندے چاہنے والے تھے کون سونس تھا غوثی آزم گیا آٹھ سو تیتانیس ناؤس تو آٹھ سو تیتانیس سال پہلے پریلی میں مولانا احمد رضا پیدا نہیں ہوئے تھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آٹھ سو تیتانیس سال پہلے غوثی آزم کا سویم شریف کس نے مانایا تھا آپ کے دس میں کس نے مانایا تھا آپ کے بیس میں چاریس میں کس نے مانایا تھا آپ کی چھبائی پرسی کس نے مانایا تھی پریلی میں مولانا احمد رضا تو پیدا نہیں ہوئے تھے میں یہی تو کہنا چاہتا تھا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں آپ کو دین کی تاریخ نہیں مارو آپ قرآن نہیں جانتے حدیث نہیں جانتے آپ کے دین کی تاریخ کیا ہے آپ کو دین کی تاریخ نہیں مارو پریلی کے دامن کو دامتار کرنے کی توٹس کرتے ہو میں آپ کے میں چاہتا ہو کہ پریلی سے تیجہ چانیس میں چھٹی چھمائی پرسی اور میرات سلام خیال حاضر و ناظر حیاتب نبی نماز بن نبی کا خیال لانا یہ پریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد میں ہی کیا ہے بلکہ یہ تیجہ چانیس میں چھٹی چھمائی پرسی یہ سب سندت مصطفیٰ ہے اس سندت مصطفیٰ کو لوگ دین سندکان دینا چاہتے تھے احمد رضا کا کارنمن یا چاہتے تھے کہ لوگ اس پر گن سے نکال دینا چاہتے تھے احمد رضا اس کو گن میں شامل کرتے تھے ڈارِ تبیل ڈارِ رسالت مصلقِ علی حضرت شہزادِ علی حضرت غمور توسیفِ ملت غمور توسیفِ ملت پیرِ طریقات سبحان اللہ سبحان یہ عبائے رسول ہے طریقہِ رسول ہے وشوہِ رسول ہے سنتِ رسول ہے ان سنتوں پر لوگ دین سے نکال دینا چاہتے تھے احمد رضا اس کو دین میں داخل کرتے چاہتے تھے اب میں آپ سےر سنسل چاہتا ہوں کہ مجدف آرہ حضرت مجدل ہے نا آرہ حضرت مجدل ہے نا آرہ حضرت مجدل بجنے کی ہاری لگی تھی یہ ہاری مجدل بنے کی ہاری لگ گئی وہ ایک آیا تک مندل مجدل سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے ایک مندل مجدل مجدل میں آپ wijepinga چاہتا ہوں کہ جب گوری چمڑی کا بنایا ہوا نادیان سے نبی نہیں چلا تو گوری چمڑی کا بنایا ہوا گناہ سے مجدد کے سوچن جائے گا کہ پھر ایک اور مجدد بنا کمرے والا سمجھ سکو تو سمجھ لے ہمارے یہاں کمرے والا مجدد نہیں چلتا ہے جب کمرے والا نہیں چلا تو کمرے والا لائے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں نہ کمرے والا چلتا ہے نہ کمرے والا چلتا ہے نہ گرانڈا والا چلتا ہے نہ گوری چمڑی کا بنایا ہوا چلتا ہے ہمارے یہاں جو مجدد چلتا ہے وہ نبی کی شنگر والا مجدد چلتا ہے نارے دکیر نارے رسالت مصنقِ اعلیٰ حضرت شہزادہِ اعلیٰ حضرت حضور تنسیدِ ملت مصطفیٰ کے دین کی حمالت کرنے والا مجدد چاہے گا اعلیٰ حضرت مجدد ہے نا میں آج میں چاہتا ہوں کہ مجدد کا کام کیا ہوتا مجدد کا کارنامہ کیا ہوتا مجدد اپنے دورے مجددیت میں دین کی طرف جلو بقا اور استحکام کے لئے کام کیا کرتا ہے میں آج میں چاہتا ہوں کہ مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو دین میں داخل نہ تھی سو برس کی نویل مدت میں وہ باتیں دین میں داخل ہو گئی ہو اور وہ باتیں جو دین میں داخل تھی سو برس کی نویل مدت میں وہ باتیں دین سے نکل گئی ہو تو مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں دین میں داخل نہ تھی وہ دین میں داخل ہو گئی ہے ان چیزوں کو دین سے نکال دو اور جو چیزیں دین میں داخل تھی وہ دین سے نکل گئی ہے ان چیزوں کو دین میں شامل کر دو مجدد کا یہ ہی کارنامہ ہوتا ہے مجدد کا یہ ہی کام ہوتا ہے میں اس کے لئے چاہتا ہوں کہ یہ تیجہ دسنا، بیسنا، چالیسنا یہ دین میں شامل تھا لوگ اس کو دیوبند سے دین سے نکال دینا چاہتے تھے احمد ازا اس کو دین میں داخل کرتے چلے جا رہے تھے چھتی چھمائی پرسی ہوشی 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 ہو اس کو دین میں داخل رکھتے چلے جا رہے تھے رسول اللہ کا یہ دین میں شامل تھا لوگ اس کو دین سے نکالنا چاہتے تھے احمد رضا اس کو دین میں داخل رکھتے چلے جا رہے تھے رسول اللہ کو حاضر اور ناظر مانا یہ دین میں شامل تھا لوگ اس کو دین سے نکالنا چاہتے تھے احمد رضا اس کو دین میں داخل رکھتے چلے جا رہے تھے ہر 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 آخر چاہتا ہوں کہ مجدد کا یہی کارنامہ ہوتا ہے اور مجدد کا یہی کام ہوتا ہے آلہ حضرت فیصلے پر بھی مجدد ہے مجدد تو آلہ حضرت نے اپنے دور میں یہی کارنامہ انجام دیا ہے میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ فریق قوم زندگی پاتی ہے جو مصطفیٰ کی سنت کو زندگی دیتی ہے وہ قوم اچھایا کرتی ہے جو مصطفیٰ کی سنت کو مدہ کرنا چاہتی ہے آلہ حضرت مجدد ہے مجدد اب میں آسکنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا مجدد ہے اپسانی حضرت شایف احمد فارون سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجدد کو اپنے زمانے میں یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ مجدد اگر چاہے تو اپنے زمانے کے جملہ اوریاں جملہ ابداء جملہ اکتاب جملہ اوتار جملہ اپنا کوئی کام کر سکتا ہے تو آلہ حضرت مجدد ہے مجدد تو آلہ حضرت نے اپنے زمانے کے اوریاں پر مقاطب کر کے فرمایا کہ ارے اے خدا کی بندوں کوئی میرے دل کو چھوڑو میرے پاس تھا بھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ مجدد کے زمانے میں جبریاں اوریاں ہوتے ہیں وہ سب اسی مجدد سے فیض لیتے ہیں اسی مجدد کے تابع فرمان ہوتے ہیں لوگو اب میں مجھے ایک حدیث یاد آئی اگر آپ اجازت دیں تو میں حدیث بھی انگر کر چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تین دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پکھایا اور وہ کھانا پکھا کر پیچھے نہیں رکھا دائیں نہیں رکھا پائیں نہیں رکھا وہ کھانا پکھا کر سامنے رکھا اور اس پر فاتحہ دی آج ہمارے مسلط کا باغی ہمارا مقالف نائی کی دکان پر پیچھ کر حجام کی دکان پر چاہے کھانے میں پیچھ کر چیدے سادے سنی مسلمان سے سوال کرتا ہے کہ یہ تم شیرینی سامنے رکھ کر فاتحہ جو دیتے ہو یہ شیرینی سامنے رکھ کر فاتحہ جو دیتے ہو تو شیرینی سامنے رکھ کر ہم فاتحہ اس لیے دیتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا حضرت حمزہ کی شہادت کے تین دن کے بعد کھانا پکھا کر سامنے رکھ کر فاتحہ دیتی تو شیرینی یا تعام سامنے رکھ کر فاتحہ دینا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت کے دس دن کے بعد پھر کھانا پکا کر سامنے رکھتے ہیں پھر صحابہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے اس دن کے بعد بھی ایسا ہی کیا پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی چاریس دن کے بعد کیا پھر صحابہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی چھے مہینے کے بعد کیا پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی ایک سال خزر جانے کے بعد کیا تو کتنے مستحل ہو گئے جو فیل اللہ کے رسول ادا کرنے وہ ہے سنت تو معلوم یہ ہوا کہ دیجا کرنا سنت ہے چھتی کرنا سنت ہے دس ماں کرنا سنت ہے بیس ماں کرنا سنت ہے چالیس ماں کرنا سواف ہے چھوائی کرنا سنت ہے اور سال بھر کے بار بادی فاتحہ پرسی کرنا یہی میرے سون کی سنہ ہے یہ چپڑ کناتی جو بندی وہاں بھی کہتا ہے یہ بستہ کہتے ہیں نہیں یہ پندت ہے یہ دیانت بولا رہی آتا بولے میں ضرور پندت ہے میں آپ سے نچاتا رہوں یہ کیا بات ہے جو کتاب آنے پڑھی ہے وہی کتاب تو ہم نے بھی پڑھی ہے یہ کیا بات ہے جو بخاری آنے پڑھی ہے وہی بخاری تو ہم نے بھی پڑھی ہے جو بیداوی آن پڑھ کے آنی بنے ہیں وہی مشکات تو ہم نے بھی پڑھی ہے جو قدوری آنے پڑھی ہے وہی قدوری ہم نے بھی پڑھی ہے یہ کیا بات ہے جو کتاب آنے پڑھی ہے وہی کتاب ہم نے بھی پڑھی ہے یہ کیا بات ہے کہ وہی کتاب پڑھ کر آنے پڑھتے ہو کہ دیجا چالیسہ کرنا بیٹا تھے اور وہی کتاب پڑھ کر پڑھے لیگتازدار کہتا ہے کہ یہ سنت ہے کہ یہ کیا بات ہے وہی بخاری آپ بھی پڑھ رہے ہیں وہی بخاری ہم بھی پڑھ رہے ہیں اور پھر تاریخ کی بات یہ ہے کہ بخاری ہم نے چھاپی نہیں ہے ہمارے پاس اتنا فی Nebenan نہیں ہی ہے کہ ہم بخاری چھاپے ہیں یہ 50 لاکھ رفیہ خرچہ کر کے بخاری ہم نہیں چھاپ سکتے تاریخ کی بات یہ ہے کہ چھاپ دے آپ انہیں چھاپی آپ نے ہے اب اسی بخاری کو پڑھ کر آپ کہتے ہو بیڈات ہے اسی بخاری کو پڑھ کر پر اینی کا تاہتاہ کہتا ہے نہیں یہ بیڈات نہیں ہے یہ سنت ہے یہ فرق کیوں ہے تو کہنا چاہتا ہو یہ فرق ہے تو صرف نظر کا فرق ہے آپ نے جب بخاری پڑھی ہے تو بزو عدامت کی اینک لگا کر بخاری پڑھی ہے احمد رسالہ سے بخاری پڑھی ہے تو اس کو محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھی ہے اپنی آنکھ سے بزو عدامت کی آئین پتار دو اس کو محبت کا چشمہ لگا کر جب تم بخاری پڑھو گے تو بخاری میں تمہیں تیجہ بھی نظر آ جائے گا چھٹی بھی نظر آ جائے گی دسوہ بیسوہ چالیسوہ بھی نظر آ جائے گا پرسی بھی نظر آ جائے گی اُس بھی نظر آ جائے گا میلہ بھی نظر آ جائے گا سلام غیاء بھی نظر آ جائے گا مصطفیٰ کا حاضر و ناظر ہونا بھی نظر آ جائے گا حیات النبی ہونا بھی نظر آ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں حیاء جانا بھی نظر آ جائے گا بخاری میں سب کچھ موجود ہے بس فرق یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے بزو عدامت کی آئین پتار دو اس کو محبت کا چشمہ لگا جب تم بخاری پڑھو گے تو آلہ حضرت نے اس کو محبت کا چشمہ لگا جب بخاری پڑھی ہے حاضر و ناظر کا ثبوت بھی دے رہے ہیں حیات النبی کا ثبوت بھی اس محالی سے دے رہے ہیں میں آپ کے لئے چاہتا ہوں یہ لوگوں آلہ حضرت صاحب مریرگی نے ہمارے دلخانے شک کے اسلام و ایمان و اقریدے کی حفاظت فرمائی ہے آج یہ مدرسے سے کیا نام ہے آپ کے مدرسے کا رضائے مصطفیٰ مدرسہ رضائے مصطفیٰ سے یہ حفاظ پیام پارے ہوئے ساتھ پارے ہوئے لوگوں اب ہمارے مقابلے جو فرقہ پیدا ہوا مستادلی رسالت کے مدرسے پر انہوں نے ایک بات بہت تشریر کی کہ انسان جب زمین میں جائے گا تو زمین انسان کی جسم کو گلا دیتی ہے سڑا دیتی ہے فنا کر دیتی ہے کھا جاتی ہے آپ نے اس بات کا بہت پتار کیا ہے بڑی انرجی بیش کی ہے اس بات کو عام کرنے میں کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کی جسم کو کھا جاتی ہے زمین انسان کی جسم کو کھا جاتی ہے میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے نئی بات کہ دی یہی بات تو ہم بھی کہتے ہیں کہ زمین کو اللہ تعالی نے یہ طاقت اطاع فرمائی ہے یہ قوت اطاع فرمائی ہے اللہ نے زمین میں یہ طاقت و قوت و طبانائی و فضیت فرمائی ہے کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے زمین انسان کے جسم کو فنا کر دیتی ہے زمین انسان جسم کو کھا جاتی ہے میں آنکھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو اتنے بھوکے ہیں کہ اگلی سطر آپ خود کھائے بیٹھے ہیں آپ اتنے بھوکے ہیں اب میں آنکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہ طاقت و قمت و طوانائی عطا فرمائی ہے کہ زمین میں انسان جب جاتا ہے تو زمین انسان جسم کو کھا جاتا ہے مگر اگر کوئی حافظ قرآن ہو گیا اب وہ حافظ قرآن جب زمین میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے یہ طاقت و قمت و طوانائی حیصہ نے فرمائی ہے کہ حافظ قرآن کے جسم کو آئے گلائے یا فلا کرے اب زمین کیا کرتی ہے زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے کیوں؟ یہ قرآن کا مجزا ہے یہ قرآن کی کمال ہے یہ قرآن کی برکت ہے کہ حافظ قرآن کے سنیدے میں قرآن کے تیز بارے رکھے ہیں ان تیز باروں دی یہ برکت ہے جب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے جب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کا عامل کیا ہوگا؟ جب زمین صاحب قرآن کی جب زمین حافظ قرآن کی حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کی زمین کیسی حفاظت کر رہی ہوگی؟ میں آخر چاہتا ہوں کہ زمین کا وہ حصہ جو مصطفیٰ جان الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدد جسم ناس سے مس کر دیا ہے خدا کی قضم زمین کا وہ حصہ اور شہازت سے بھی افضل ہوگی ہے ہمارہ 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 میں آخر چاہتا ہوں کہ حافظ قرآن کے جسم کی زمین حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کے جسم کا عامل کیا ہوگا؟ جب صاحب قرآن کے جسم کے حال کیا بندادہ میں لگا سکتے تو صاحب قرآن جس کے بطن مبارک میں جس کے رحم مبارک میں نو مہیر تلجلوہ کر رہا ہو حضرت سیدہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جسم کی بھی زمین حفاظت کر رہی ہے اے شک میں آخر چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بالدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں میرے مصطفیٰ کی چھے سال کی عمر شریف ہے جب مقامی عبا میں پہنچے مقامی عبا میں پہنچے